سال 1999 پاکستان کا دوگلہ چہرہ پھر سامنے آیا ہندوستان دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا وہیں پاکستان پیٹھ میں کھنجر گھوپنے کی تیاری کر رہا تھا دبے پاؤں گھز پیٹھیے کرگل میں داخل ہو چکے تھے اب باری ہماری تھی پھر جو ہوا اس نے لکھی ویجے گاتھا کرگل ویجے تیرے سال پہلے ایک ایسی گھٹنا جیسے بھارت کبھی بھولنا نہیں چاہے گا اور پاکستان کبھی یاد کرنا دشمن کو دھول چٹانے کی خوشی کے بیچ ہمارے جوانوں نے ادمی ساحس کا پریچہ دیا اور کئی ماتری بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے ویر گتی کو براب تھو گا 26 جولائی 1999 تھیک 13 سال پہلے 527 جوانوں کی شہادت دیش کے بیروں کا ادمی شوری پردرشن دنیا کی سب سے اونچائی پر لڑی گئی جنگ اپریشن تلوار اپریشن سفید ساغر اور اپریشن ویجے کے بعد آخرگار وہ دین آ چکا تھا جس کا انتظار ہر بھارتیے کو تھا پورے ساٹھ دن بار ہماری سرزمی سے دشمن پوری طرح خدیڑا جا چکا تھا یعنی نیانترن ریکھا پر اب نیانترن بھارت کا تھا ہم گھر پر چین کی نیند سو رہے تھے کیونکہ وہ ہمارے حصے کے خطرے اپنے اوپر لے رہے تھے ہماری زندگی رنگین تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی کے سارے رنگ ہمیں دے رہے تھے آسر ٹھیک تیرے سال پہلے انہوں نے اپنے لہو سے لکھی کرگل ویجے گا تھا گھنانی مانسکتہ اور ناپاک ارادے کشمیر کو لے کر پاکستانی رویہ ہمیشہ سے ہی دویم درجے کا رہا بات چاہے بٹوارے کے ٹھیک بات انیس اور تاریس میں کشمیر پر حملے کی ہو یا پھر پینسٹ اور اکھتر کے یدھ کی ناپاک نگاہیں ہمیشہ کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کرنے پر رہی لیکن 1999 میں جو کچھ کیا وہ اب تک کی سب سے گری ہوئی حرکت تھی ایک طرف پھروری 1999 میں پاک سے رشت سدھارنے کے لیے تتکالین پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی بس لے کر لاہور گئے دوسری طرف پاک نے پیچھ میں خنجر گھوٹتے ہوئے دو اور تین مئی 1999 کو اس ناپاک حرکت کو انجام دیا اور پانچ ہزار گھسپیٹھیے ہندوستان کی سیما میں داخل کر دیئے اصل میں کارگل یودھ کی بنیاد 1998 کے پتجھر میں ہی رکھی جا چکی تھی اور اس کے پیروکار تھے جنرل مشرف اور لیپٹینینٹ جنرل آزیز پاک سینہ کا یہ ناپاک ارادہ تھا کہ کشمیر مددے کو بھنایا جائے اور کوشش تھی یہ بتانے کی کہ یہ ایک آزادی کی لڑائی ہے پر سچ کبھی چھپتا نہیں اور پاک کا اصلی چہرہ بھی یودھ کے درمیان اور یودھ کے بعد انتراشتیے بیرادری کے سامنے آ ہی گیا ناپاک ارادوں کی ہمیشہ سے پاک شالہ رہی پاکستان کا اصلی چہرہ اب دنیا دیکھ رہی تھی کیونکہ کشمیر پر نظر گڑائے پاکستانی فوج نے آپریشن البدر شروع کر دیا یہی وہ دن تھا جب کشمیر کی وادیاں پاکستان کے ساتھ چوتھے یودھ کا گواہ بننے جا رہی تھی نیاندران ریکھا پار کا دشمن کافی اندر تک آگھوسا تھا پاکستانی گھسپیٹ کی خبر سب سے پہلے بٹالک سیکٹر سے لگی جب تاشی نامگیال نام کے شروعہ نے کالے کپڑے والے آتنکیوں کو پہالوں پر منڈراتی دیکھا جانکاری فورن پھوج تک مچائی باد ساپ ہو چکی تھی کہ دشمن سرحت کی حدوں کو توڑ ہماری چوٹیوں پر آدھمکا تھا اب باری ہماری تھی پانچ مئی کو سینہ نے لیٹینینٹ سورپ کالیا کی ٹیم کو پیٹھولین کے لیے بھیجا لیکن گھسپیٹیوں نے ان جوانوں پر خات لگا کر حملہ کر دیا یہ تو بس شروعات تھی نو مئی کو پاکستانی فوج نے کارگل میں بھاری گولی باری شروع کر دی اتنا ہی نہیں کارگل کے علاوہ دراس مسکو سمیت کئی دوسرے علاقوں میں بھی دشمن کی حلچل دیکھی گئی سینہ کو اب یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ معمولی گھسپیٹ نہیں تھی بلکہ ایک بے حد سوچی سمجھی اور ختم ناک منصوبوں والی سینے کاروائی تھی یعنی ناپا قدم دیش کی سرحدوں میں تاخل ہو چکے تھے آپریشن البدر کے ساتھ پڑوسی چوٹیوں پر قبضہ جمع چکا تھا لیکن لڑائی بے حد کٹھن تھی اور یہی وجہ تھی کہ شروعات میں بھارتی جوانوں کو زیادہ ولیدان دینا پڑا قریب دو ہفتے گزر چکے تھے ہر بیٹتے دن کے ساتھ ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے لیکن اتنا پتہ ضرور چل گیا تھا کہ کارگل سے لے کر دراس اور بٹالک تک ہر چوٹی پر دشمن کے ہزاروں گھسپیٹ یہ اپنے پیر دما چکے ہیں 21 مئی کو جب ائر فورس کا کینبرا پلین دراس سے بٹالک تک کی چوٹیوں کی تصویریں لے کر واپس شرینگر پوچا تب جا کر یہ پتہ لگا کہ دشمن 150 کلومیٹر لمبے علاقے میں 20 کلومیٹر تک اندر گھسایا ہے تاریخ تھی 26 مئی 1999 رکشہ منترالے میں ایک آپاد بیٹھک بلائی گئی تتکالین پردھان منتری واجپہی نے سینا پرموکھوں کے ساتھ ایک لمبی چوڑی بیٹھک کی اور اسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا گیا سینا کو پاکستانی گھسپیٹیوں کو خدیرنے کا آدیش مل چکا تھا سینا نے آپریشن شروع کر دیا اور اس آپریشن کو نام دیا آپریشن بھیجے ساتھ ساتھ آپریشن سفید ساغر کے ساتھ واجو سینا بھی کمرتا شکی تھی اور اسی دن واجو سینا نے پہلا حملہ بولا لیکن 27 مئی اور 28 مئی کو آپریشن کے دوران واجو سینا کو میک ٹونٹی ون اور میک ٹونٹی سیون کھونے کے ساتھ ہی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اپنی یوجنہ میں بدلاؤ لاتے ہوئے ہیلیکاپٹرز کو تورنٹ ان کی پوزیشن سے ہٹا لیا گیا اور 20 مئی کو میراج 2000 کو یدھ میں تینات کیا گیا لیکن زمین پر اس ستیتی الگ تھی دراس کی پہاڑیوں سے گھس پیٹھیے تابر توڑ گولے داگ رہے تھے دراس سے کارگل تک لڑائی جاری تھی اور اسی بیچ جون کا مہینہ شروع ہو گیا تھا ایک جون کو پاکستانی گھس پیٹھیوں نے نیشنل ہائیوے ون اے پر تابر توڑ گولے برسانے شروع کر دیئے لیکن اس ہیوی شیلنگ کے بیچ ہمارے جوان پہاڑوں پر دشمن کی تہن لینے کی کوشش کر رہے تھے دشمن پہاڑی کے اوپر تھا ہم نیچے ساہر ہے دشمن بہتر ستیتی میں تھا اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی سفلتا نہیں مل رہی تھی لیکن وشم پرستیتیوں کے باوجود جوش جنون اور جسبہ قائم تھا من میں تھا تو بس ایک ہی سوال آخر کیسے دشمن کو خدیڑا جائے اور اسی بیچ سینا کے ہاتھ وہ دستاویز لگ گئے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ ہماری لڑائی کیول مزاہدینوں سے ہی نہیں بلکہ پاکستانی فوجیوں سے بھی ہو رہی تھی یعنی پاک کی سچائی ایک بار پھر تھے دنیا کے سامنے تھی یہاں لگے ایک چھوڑا سا فریک فریک کے بعد بتائیں گے گراؤنڈ زیرو کی ریالیڈی جہاں ایک طرف پڑوسی کو پسٹ کرنے کی جیتوڑ کوشش جاری تھی وہیں دوسری طرف سینا کو سفلتا ملنے شروع ہو گئی تھی بٹالک سیکٹر میں دو پرمک چھوٹیا اب بھارتی سینہ کے کبزے میں تھی لیکن تولولنگ کی لڑائی ابھیشیش تھی 12 جون 1999 بھارتی سینہ نے تولولنگ پر دھاوہ بول دیا 16,000 فٹ اچائی اور مائنس میں تاپمان پوراج پتانا رائیفلز اور 18 گرنیڈیرز میشن کے لیے کم ورکش چکے تھے 12 جون کی رات نینائک لڑائی کا وقت آ چکا تھا سورج کی پہلی کرن سے پہلے تولولنگ فتہ ضروری تھی میجر ویوے گپتہ نے اپنے جانباز ساتھی نایا گجیندر سینہ کے ساتھ ادمی ساحس کا پریچے دیتے ہوئے 13 جون کی صبح تولولنگ پر ترنگا فہرہ دیا حالانکہ اس لڑائی میں گولیوں سے چھنلی میجر ویوے گپتہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے تولولنگ جیت کے ساتھ سینہ میں نئی ارجا کا سنچار ہو چکا تھا 20 جون 1999 دراست سیکٹر کی ایک اور اہم چوٹی 05140 پر بھی کیپٹن وکرم بطرہ اور ان کی ڈیلٹا کمپنی نے ترنگا فہرہ دیا 29 جون آتے آتے ہمارے جانباز تڑاکوں نے دو بڑی چوٹیوں 05060 اور 5100 پر بھی فتہ حاصل کر لی جیت کا سلسلہ جاری تھا 2 اور 3 جولائے کی درمیانی رات مشن تھا خاربار فتہ کا لیپٹنینڈ منوز پانڈے اور ان کے ساتھیوں نے ادمی ساحس کا پریچہ دیا اور وفریت پریشتیوں کے باوجود بٹالک سیکٹر میں جیت کا ایک اور ادھائی لکھ دیا لیپٹنینڈ پانڈے نے آخری سانس تک لڑتے ہوئے خاربار کی چوٹی پر پرچم لہرہ دیا بھارتیہ فوز لگاتار نکیلی چوٹیوں پر قبضہ کرتی جا رہی تھی لیکن ٹائگر ہل وہ چوٹی تھی جس پر پار پانا بے حد مشکل تھا دشمن سب سے مضبوط اسثتی میں اسی چوٹی پر تھا اور یہی پر تھا دشمن کا سب سے بڑا ٹھیک آنا تین جولائی انیسو ننینیانبے یہ وہ دن تھا جب ٹائگر ہل پر چڑھائی کی راہ آسان ہوئی ٹائگر ہل کو پانے کے لیے سینہ نے اتحاس کا اب تک کا سب سے بڑا آپریشن شروع کر دیا 132 بوپورس طوبوں کے ساتھ ٹائگر ہل پر حملہ شروع ہوا یہ وہ چوٹی تھی جس پر دشمن سب سے مضبوط اسثتی میں تھا اور یہی وجہ تھی کہ سینہ کو شروع میں آگے بڑھنے میں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن وائیو سینہ کے میراز بیمانوں نے چوٹیوں پر لیزر گائیڈڈ بم برسانے تیز کر دیئے بے حد مشکل اس پہاڑی پر ہمارے سینہ کے جاںباز بڑھنے لگے تھے 5 جولائی 1999 18000 فٹ کی اچائی پر میراز 2000 کھلبلی مچا رہا تھا بوپورس توپ کے تیور ٹیکھے اور ٹیکھے پرہار کر رہے تھے دنیا کی سب سے درگم وادیاں رکت رنجیت تھیں گرینیڈیر یوگین ریادو ان 25 جاںبازوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ٹائگر ہل پر چڑھائی شروع کی پر سات جوان ہی ایسے تھے جن کو ٹائگر ہل تک پہنچنے میں کامیابی ملی 5 جلائی کو صبح قریب 10 بجے نرنائک لڑائی کا وقت آ گیا تھا یوگین ریادو نے ادم میں ساحس کا پریچے دیتے ہوئے 15 گولیاں جھیلنے کے باوجود ٹائگر ہل پر دشمن کھے میں میں تباہی مچا دی اور پاکستانی پھوج کو یہاں سے پاؤ پیچھے کھیچنے پر مجبور کر دیا شام قریب ساڑھے پانچ بجے کا وقت تھا جب ٹائگر ہل پر تیرنگا پہر آیا جا رہا تھا اور نیچے سینہ جشن منا رہی تھی اس جیت کے ساتھ پاکستانی سینہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی یہی وہ پل تھا جب پاکستان میں بیٹھے ان کے آکاؤں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ بھارت پر پار پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لہٰذا پاک بھوج کو پیچھے ہٹنے کے آدیش جاری کر دیے گئے کارگل کی آدھی جنگ جیتی جا چکی تھی لیکن آپریشن ویجے پورا ہونے میں ابھی سمجھ باقی تھا کارگل کی آدھی جنگ جیتی جا چکی تھی لیکن آپریشن ویجے کو پورا ہونے میں ابھی وقت تھا مسکو گھاٹی کی چوٹی پر دشمن اب بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا جن کو نستنا بوت کرنے کی ہمارے جوان ٹھان چکے تھے 0.4875 مسکو گھاٹی میں سولہ ہزار پھٹ سے اونچی چوٹی ابھی اس پر پاکستانی گھسپیٹھیے بھاری گولہ بارود کے ساتھ جمع ہوئے تھے لیکن 6 جولائی کی شام وہ شام تھی جب چارلی کمپنی دشمنوں پر کہر بند کر پوٹنے کو تیار تھی رات کے سیاہ اندھیرے میں ابھیان شروع ہو گیا لیکن گولیوں کی بوچھار نے کمپنی کمانڈر کو گولی طرح کھایر کر دیا باوجود اس کے کیپٹن انج نیر کو پیچھے ہٹنا منظور نہیں تھا ترنت کمان سنبھالتے ہوئے کیپٹن نیر نے مشن جاری رکھا نیر کے ساتھ اس مشن پر کیپٹن وکرم بطرہ بھی تھے جو 0.4150 0.4750 اور 0.5100 پر ترنگا لہرہ چکے تھے چوٹی کے نسدیک پہنچتے ہی کمانسان شروع ہو گیا ڈیش پریم اور حوصلے کے دم پر یہ دونوں ہی جاباز چوٹی پر تباہی مچانا شروع کر چکے تھے لیکن دشمن کے گولے کی زد میں آنے سے کیپٹن نیر ویر گتی کو پرابت ہوئے اب کمان بطرہ کے ہاتھ میں تھی ساتھ جلائی کی صبح ہونے والی تھی اور چوٹی پر آخری دور کی جنگ چل رہی تھی اور اسی دوران دشمن کی ایک گولی کیپٹن بطرہ کے سینے میں آ لگی لیکن یہ کیپٹن بطرہ کا سہاسی تھا کہ آخری سانس سے پہلے انہوں نے دشمن کی سانسیں توڑ دیں اور صبح کی کرن 0.4875 پر تیرنگا لہراتا دیکھ رہی تھی کرگل بے حدی وشم پرستیتیوں میں لڑی گئی لڑائی تھی جسے ہمارے جمان 11,000 سے لے کر 18,000 فٹ کی اوچائی پر لڑ رہے تھے لیکن اتنی اوچائی پر بوفورس توپ نے ایسا کمال دکھایا کہ دشمن کے چکے چھوٹ گئے اوپیٹ 77 یعنی بوفورس توپ ایک ایسی توپ جو 27 کلومیٹر رینج میں دشمن کو کیول مارتی ہی نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے نیزد نابود کر دیتی ہے یہ توپ اتنی تیزی سے کام کرتی ہے کہ جب تک دشمن سمبھلے خاک ہو چکا ہوتا ہے راجی گاندی سرکار نے سن 1986 میں سویڈن کی بوفورس کمپنی سے ایسی 410 توپیں خریدی تھیں لیکن خرید کے ساتھ ہی اس پر ویوادوں کا سایا من رہا کارگل یدھ میں جب اسے دشمن کی خرکنوں میں تہشت بھرنے کا جمہ ملا تو یہ توپ ہر بھارتی کی آنکھوں کا تارہ بن گئی کیونکہ اس کی تیز اور سٹی کمار نے پہاڑ کی چوٹیوں پر بیٹھے دشمن خیمے میں خل بلی مچا دی زمین پر بو پھوش دشمن کا دم نکال رہی تھی تو آسمان سے میراج 2000 کہر بن کر ٹوٹ رہا تھا ویو سینا کے اس لڑاکے نے صحیح مائنے میں یدھ کی اس تھی بدل کر رکھ دی میراج 2000 وجر جیسی طاقت اور باس جیسی پوٹی اور یہی بجا تھی کہ کارگل بار کے دوران اس جانباز نے ہر ہندوستانی کا سینہ گھر اسے چوڑا کر دیا فرانس نرمیت یہ لڑاکہ 1990 میں بھارتی ویو سینا کی بیڑے میں شامل ہوا ائر پورس میں شامل ہونے کے پورے لاؤ سال بعد اس لڑاکے کو اپنا میدان مل چکا تھا ہر موسم میں دشمن سے لوہ لینے کی قوت کا ہی اثر تھا کس کے جنگ میں شامل ہوتے ہی دشمن بھٹنوں پر آ گیا کارگل کی جنگ میں ویو سینا کو شروعات میں جھٹکے لگے لیکن اس کے بعد جیسے ہی میرا ملیزر گائیڈ بھٹن 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 زمین میں دم دکھا رہے لڑاکوں کا جوس بھی آسمان کی بلندیاں چھونے لگا لیکن 18,000 فٹ اونچی چوٹیوں پر دشمن کے سٹنگر سے باہر رہ کر بھٹن 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 کسی گریش میں سے کم ہی تھا کیونکہ ایسا کہیں دنیا میں سے پہلے نہیں ہوا تھا 24 جون 1999 یہ پہلا دن تھا جب میرا ز نے لیزر گائیڈ بم برسائے اور منتھو دھالوں پر تابر توڑ حملوں نے ٹائگر ہل پر بھارتی کبزے کے لیے راستہ ساف کر دیا اس کے کارگل کے جنگ ہزاروں فیٹ اونچائی پر لڑی جا رہی تھی لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سی لیول پر بھی ٹوفان تھا نیول دستے نے وہ کر دکھایا جو پاکستان کے ہونسلے پست کرنے کافی تھا کارگل میں ٹوفان تھا تو بھلا سمندر کیسے انڈیان وارئیرز جلوے دکھا رہے تھے 1971 کے یدھ میں پاکستان کی کمار توڑنے والے سمندر کے سکندر ایک بار پھر تیار تھے 20 مائی کو الٹ جاری کرنے کے بھارتی نوسینا کے ان سفید لڑاکوں نے پڑوسی کو پاتال میں بھی پست کرنے کی تیاری کو محکول انجام دے دیا 25 مائی کو وہ دن بھی آگیا جب ویسٹر نیوی نے اپنی 20 وارٹ شپ ارب ساگر میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تینات کر دیئے 27 مائی کو وارٹ شپ کو سوراشت کوش پر لگا دیا گیا اور یہ وہ وقت تھا جب ویسٹر نیوی کا ساتھ دینے کے لیے اس ٹر نیوی بھی ارب ساگر میں اپنی موجود کی درچ کروا چکی تھی اور اسی کے ساتھ نوسینا کے آپریشن تلوار کی شروعات ہو چکی تھی نتیج پاک نے کراچی کوشت سے اپنے نیوال دستے کو نواز شریف نے کچھ دن بعد اس بات کا خلاصہ کیا کہ پاکستان کے پاس اس سمیں صرف چھے دن کے اندھن بھنڈار شیش رہ گئے تھے یعنی اگر یہ چھے دن اور ہیستہ تو پاکستان کے پاس اندھن کے نام پر کچھ نہیں بچتا یعنی پاکستان اب تک گھڑنوں پر آ چکا تھا بھارت کی رن نی تک پہل کے بیچ انتر راشتری اسطر پر سیاسی ہل چلیں تیز ہو گئے ایک ترپ سین مورچہ سمبھالے تھے دوسری اور انتر راشتری اسطر پر سیاسی ہل چلیں بھی تیز ہو چکی تھی 15 جون کے دن تد کالین ہل کر چکا تھا 11 جلائی آتے آتے بھارت نے بٹالی کی تمام چوٹیوں پر قبضہ حاصل کر لیا اور 14 جلائی یہ وہ دن تھا جب بھارت کے تد کالین پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی نے آپریشن ویجے کو سفل قرار دیا 527 جوانوں کی شہادت اور 60 دن کی دنیا کی سب سے اونچائی پر لڑی جنگ کے بعد آخر 26 جلائی کا دن آیا جب سینا نے گھس پیٹیوں کے پورے سفائے کا عب چارک اعلان کر دیا کرگل کی سفید چوٹیوں پر ساحس اور پراکرم کی امر کہانی لکھی جا چکی تھی لیکن دشمن کو دھول چٹانے کی خوشی کے بیچ ہم سیکڑوں فوجیوں کو نم آنکھوں سے ودائی دے رہے تھے کرگل وجہ کے ان جابازوں کو ہمار سلام